ہالیلویہ شلوم ایبریون جب ہم اپنے آپ کو خدا اندھ ملاتے ہیں تو ہمیں ایک اسودگی تسلی اتمنان ملتا ہے دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس وقت خدا اندھ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے جہاں جہاں بھی آپ جاتے ہیں میرا یقین ہے کہ خدا اندھ آپ کے ساتھ ہے اگر آپ یسو المسیح پر اور آسمانی باپ پر ایمان رکھتے ہیں جیسے نائیٹی ون زبور میں لکھا ہے جو حق طلع کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلع کے سائے میں سکونت کرے گا اب یہ ہے کہ جو رہتا ہے جب رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت خدا اندھ کے سائے میں رہنا ہے اس کی سکونت میں رہنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ رہیں گے نہیں جو رہتا ہے ہر وقت ہم خدا اندھ کو یاد کرتے ہیں اسی کے سائے میں رہتے ہیں سکونت کرتے ہیں تو ہمیں تسلی ملتی ہے اور پھر چونکہ وہ ہمارا چھپان ہے نگابان ہے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرتا ہم کبھی کبھی ایسی باتیں سوچتے ہیں کہ شاید میں بہت ہی نقام انسان ہوں دنیا میں لیکن ایسا نہیں ہے خداوند نے آپ کو کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کیونکہ خداوند ہمیشہ انسانوں کے وسیلہ سے اس دنیا پر حکومت کرتا رہا ہے یہ اس کے مطلب یہ نہیں کہ خدا مجبور تھا کمزور تھا نہیں خداوند نے اس بدن کو بنایا اور اس بدن کو خداوند نے اپنے مسکر بنا کر دنیا میں اپنے آپ کو رویل کیا اور وہ ریولیشن انکارنیشن یسو المسیح کے شکل میں ہمارے پاس ہے ہم اس پر امار رکھتے ہیں کہ خداوند مجسم ہوا وہ ایک جسم میں آیا تاکہ ہم میں پوری دنیا ہوں انہیں دیکھ سکے خداوند قوی و قادر خداوند ہے وہ ہمیں بڑا پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئے وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بندہ ہلاک ہو ہمیشہ کی موت میں جائے وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک روح ہر ایک زیش جان زندگی پائے عبدی زندگی پائے خداوند آپ سب کے ساتھ